کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نا میں رضا تم پکڑو دورو ٹھیک ہے نا میں رضا تم پکڑو دورو ٹھیک ہے نا میں رضا نمازی جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں ایک نمازی کے متعلق اور ایک میت کے متعلق نمازی کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نمازی پنجے گانا اور دیگر نمازوں کے لیے ہے یعنی نماز کے لیے چھے شرائط ہیں وہی شرائط نمازی جنازہ میں بھی ہے سوائے ایک دو کے میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے طور پر پہلی شرط حارت یعنی نمازی کے بدن کا پاک ہونا نمازی جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا جس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس کپڑے کا پاک ہونا یہ نمازی کے لیے شرط ہے نمبر دو سطرے عورت یعنی شرم گاہ کو چھپانا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا شرط ہے اور عورتوں کے لیے نماز میں پورے جسم کو چھپانا سوائے ایک چہرہ کے یہ ہتیلی کے اور قدم کے پورے جسم کو چھپانا شرط ہے یہاں تک کہ اگر وہ باریک دوپٹا اڑھ رکھے پہن رکھے سر پہ رکھے اور اس سے بال کی سیاہی چمکے تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی بہرحال یہ نماز جنازہ ہے یہاں صرف مرد حضرات ہی آتے ہیں حالانکہ عورتوں کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے مگر موجودہ دور میں عورتیں مسجدوں میں عید گاہوں میں جنازہ گاہ میں نہیں آتی ہیں بہرحال تو دوسری شرط سطر عورت ہے اور تیسری شرط قبلہ کو موہ کرنا استقبال قبلہ پچھم طرف موہ کر کے نماز پڑھنا چوتھی شرط نیت وقت نماز جنازہ میں شرط نہیں ہے جب نماز جنازہ تیار ہو جائے وہی اس کا وقت ہے آوقات مکروحہ میں نماز جنازہ پڑھنا مکروح ہے تین وقت مکروح کہلاتے ہیں اس میں نماز پڑھنا مکروح ہے نا پسندیدہ ہے پہلا سرج طلوع ہونے کے وقت دوسرا ٹھیک دو پہر کو جس کو نصف نہار کہتے ہیں تیسرا سرج غروب ہونے کے وقت یہ تین وقتوں میں نماز پڑھنا مکروح ہے نماز جنازہ ان تین وقتوں میں پڑھنا مکروح ہے مگر اس میں قدر تفصیل ہے کچھ تفصیل ہے نماز جنازہ مکروح اوقات میں کب پڑھنا مکروح ہے جب جنازہ پہلے سے تیار ہو اور لوگوں کے انتظار انتظار میں وقت مکروح آ جائے تو اب اس وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروح ہے لیکن مکروح اوقات ہی میں نماز جنازہ تیار ہو میت کو غسل اور کفن دے کر تیار کر دی جائے تو پھر اس وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروح نہیں ہے بلکہ احادث مبارکہ میں وارد ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو کفنانا دفنانا بہتر ہے لہذا اگر وقت مکروح میں جنازہ تیار ہوتا ہے تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھا دی جائے مکروح وقت کے ٹلنے کا انتظار نہ کیا جائے ٹھیک اچھا کبھی جنازہ رات کو ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ رات کو پڑھتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی بارہ بجے وقت مکروح آ جاتا ہے تو بولتے ہیں امام صاحب جلدی کیجئے ورنہ وقت مکروح آ جائے گا یاد رکھیں میں نے جو تین اوقات مکروح گنائے وہی تین وقت مکروح ہے رات کو کوئی وقت مکروح نہیں ہے لہذا پوری رات میں جب جاہیں نماز جنازہ پڑھیں بلا کراہت نماز جنازہ ادا ہو جائے گی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا تکبیر تحریمہ بھی نماز جنازہ میں شرط نہیں بلکہ فرض ہے کچھ شرائط میجید کے متعلق ہے بہار شریعت حصہ چہارم میں نماز جنازہ کے بیان میں سات شرطیں گنایا ہے کس کے لیے میجید کے لیے نمبر ایک میجید کا مسلمان ہونا جن کی نماز جنازہ پڑھی جانے والی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو کافیر کی نماز نہیں نمبر دو میجید کے بدن اور کفن کا پاک ہونا نمبر تین میجید کا جنازہ کا موجود ہونا وہاں اگر موجود ہے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی غائب میجید کی نماز جنازہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت اکثر و بیشتر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں غائب آنا نماز جنازہ نہیں ہوتی ٹھیک نمبر چار جنازہ کا زمین پر رکھا ہونا یہ شرط ہے نماز جنازہ سامنے ہو زمین پر ہو اور اگر ہاتھ پر ہو تو بلکل قریب ہو جیسے چھوٹا بچہ ہے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی ہاتھ پہ لے کر بھی چلے جاتے ہیں آتے ہیں تو اگر ہاتھ میں رکھا ہو جنازہ تو بلکل امام صاحب کے مسلحے قریب ہو زمین پر رکھا ہو لہذا کبھی دور دراز میں جنازہ پڑھانے لے جاتے ہیں اور گاری پر لے کے جاتے ہیں تو اگر میت گاری پر رکھی ہے جنازہ گاری پر لدہ ہے اور پھر اس کے قریب میں لاکر امام صاحب نماز پڑھا دیں یا مسلحے نماز پڑھ لیں تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی کیونکہ جنازہ کا زمین پر رکھا ہونا شرط ہے نمبر پانچ جنازہ کا مسلحے قبلہ روح ہونا میت نمبر چھے میت کا وہ حصہ بدن جس کو چھپانا فرض ہے چھپا ہونا یعنی سطر عورت چھپانا شرط ہے فرض ہے لہذا میت کا وہ حصہ بدن جس کو چھپانا فرض ہے چھپا ہونا شرط ہے نمبر سات میت امام کے محاضی ہو امام صاحب کے قریب ہو یہ سات شرطیں میت کے متعلق ہیں ایک مسئلہ سنیے گا نماز جنازہ جو سامنے رکھتے ہیں میت کا سر داہین طرف ہوتا ہے اور میت کا پاؤں قدم بائیں طرف قوحائے کرام فرماتے ہیں نماز جنازہ ادا ہو جائے گی البتہ جان بوجھ کر جو کوئی ایسا کرے گا وہ گنہ گنہ گار ہو گا designing